السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیلوجیکل میتھرڈ بائیلوجیکل میتھرڈ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس جو ایک سسٹم آئیڈ نالج ہے اور اگر بائیلوجی کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم اس کو بائیلوجیکل میتھرڈ کے ذریعے جو ہے سالوڈ کرتے ہیں وہ بھی ایک کیا ہے کہ سسٹم ہے بائیلوجیکل میتھرڈ جو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ابزرویشن سے ابزرویشن جو ہوتی ہے وہ بناتی ہے پانچ سینسز ویژن کی ہیرنگ کی سمیل کی ٹیسٹ کی اور ٹچ کی فرض کریں ہم کہتے ہیں گلاب کا پھول ہے ہم اس کو دیکھے کہتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ ریڈے وہ کیا آتا ہے اس کا ویژن اور برز کی آوازیں جو ہیں وہ کیا آجاتا ہے ہیرنگ میں سمیل کرنا اس گلاب کے پھول کو وہ کس میں آجاتا ہے سمیل میں آجاتا ہے اس کو جب ہم گلگاند بناتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں تو وہ کس میں آجاتا ہے ٹیسٹ میں آجاتا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو اگر چھوٹے ہیں تو وہ کس میں آجاتا ہے ٹچ میں آجاتا ہے ابزرویشن جو ہوتی ہیں بچے وہ ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں کوانٹیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو ٹھیک ہے کوانٹیٹیٹیو کے اندر ہم کیا کہتے ہیں نمبر کو یوز کرتے ہیں یہ میریے ریبل ہوتی ہے qualitative جو ہوتی ہے یہ اس کے اندر ہم words کو use کرتے ہیں یعنی good or bad جو ہے numbers لفظ جو ہیں وہ ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی quality یہ ہے یہ کس میں آجاتا ہے qualitative observation میں آجاتا ہے ٹھیک ہے اب جو quantitative جو ہے اس کے اندر more accuracy ہوتی ہے اور qualitative جو ہوتی ہے اس کے اندر کام accuracy ہوتی ہے اور quantitative جو ہوتی ہے یہ measureable ہوتی ہے اور qualitative جو ہوتی ہے یہ measureable نہیں ہوتی ہے qualitative جو ہوتی ہے quantitative جو ہوتی ہے اس کو ہم record کرتے ہیں numbers کے اندر اور میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ کہتے ہیں کہ 100 جو ہے کسی چیز کی جتدار ہے وہ کیا ہے 100 ہے تو وہ case کی آجاتے ہیں کہ اس کی quantity آجاتی ہے اس چیز کی کہ اس کے numbers کتنے ہیں 100 ہیں اور اس کے بعد کوالیٹیٹیو جو ہے وہ اس کو ہم ورڈز کے اندر کہتے ہیں کہ یہ لیز اچھا ہے یا نہیں اچھا تو یہ کس میں آجاتا ہے اس کی کوالیٹیو میں آجاتا ہے آگے ہے ہائپوتیز ہائپوتیز جو ہے یہ ہم بناتے ہیں ابزرویشن کے بعد جو ہے ہم اس ابزرویشن کو ایک ڈیٹا کی فارم میں دیتے ہیں جو کہ ایک سٹیٹمنٹ بناتی ہے اپنے تجربات کے سابس اور بیکگرونڈ نالج کے سابسے ٹھیک ہے وہ اب بن جاتی ہے ہائپوتیز ہائپوتیز جو ہوتی ہے وہ آرزی بھی ہوتی ہے یعنی کہ تینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف اوزرویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹو ویز ہوتے ہیں اس کو فارمولیٹ کرنے کے ڈیڈکٹیو ریزننگ اور انڈکٹیو ریزننگ ڈیڈکٹیو ریزننگ جو ہوتی ہے یہ موف کرتی ہے جنرل تو سپیسیفک کی طرف اور انڈکٹیو ریزننگ جو ہوتی ہے سپیسیفک سے جنرل کی طرف موف کرتی ہے ان دونوں میں ایف اینڈ این کا یوز ہوتا ہے ہم کہتے ہیں انڈکٹیو میں کہ سارے برڈز جو ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں پار ہوتے ہیں تو یہ کیا آجاتا ہے اور ہم بعد میں نتیجہ اخص کرتے ہیں کہ سپیرو کے کیا ہیں ونگز ہیں یعنی کہ یہ کہ آر برڈز جو ہیں وہ جنرل ہے اور سپیسیفک جو ہے وہ سپیرو ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس پر جو ہے سپیرو آجاتے ہیں اور باقی سارے برڈز جو آجاتے ہیں وہ جنرل کی طرف چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نتیجہ اسے اخص کرتے ہیں کس آر برڈز ہیو بینگز اب ہائپوتیس کو جو ہے فارمولیٹ کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں امیجینیشن ریلیجیس ان فلسٹریگر کے ذریعے کمپیرر ان اینالوگی ادر پروسیس کے ذریعے ٹھیک ہے ڈسکوری آف بان ٹھنگ کے ذریعے ٹھیک ہے اب اس ہائپوتیس کے اندر کے اوپر ہم بہت سارے تجربات کرتے ہیں اگر وہ ہائپوتیس جو ہے وہ فالسی فائیڈ نہ ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے تھیوری بن جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جس کو بہت سیریز آف ہائپوتیس جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے رزلٹ سے اس کو پاس آف کر دے تو وہ کیا بن جاتی ہے تھیوری بن جاتی ہے جیسے کہ تھیوری ہے اور سائنٹفی کلا جو ہے اس کے بعد اگر تھیوری جو ہے سائنٹزان سروائیف کر جاتی اس پر بہت ساری کوششیں کرتے ہیں اس کو دسپروف کرنے کی یعنی کہ تو وہ کیا بن جاتی ہے سائنٹفی کلا سب سے پہلے ہم تھیوری کی بارے میں پڑیں گے کہ کوئی بھی ہائپوتیس جوتے ہیں اس کو بار بار ہم ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن وہ فالسی فائیڈ نہ ہو اور اس کو ہم ایسیپٹ کر لیں سو تھیوریز آف سو دیریز سون سیریز آف ہائپوتیس سپورٹڈ بائی دی ریزلٹ آف مینی ٹیسٹ اس کال تھیوری ٹھیک ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے تھیوری بن جاتی ہے اب گوڈ تھیوری جو ہے وہ اس کی کچھ فیچرز ہیں یہ اچھی تھیوری جو ہوتی ہے وہ پریڈکٹیو ہوتی ہے یعنی کہ پیشنگوئی کرتی کہ آگے کیا ہونا ہے اس کے بعد ایکسپینلیٹری پاور ہوتی ہے اور پریڈکٹیو ہوتی ہے یعنی ایک سے ہم اور بھی بہت ساری بنا سکتے ہیں تھیوریز یعنی کہ ہائپوتیس سے بہت ساری تھیوریز بنا سکتے ہیں اس کے بعد اس کی اگزامپل آ جاتی ہے سیل تھیوری ٹھیک ہے اب ہم سائنٹیفی کلا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بہت سارے سائنس دانوں نے چیلنج لیے اور اس کے بعد اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش کی اس تھیوری کے لیکن وہ سروائیو کر دی بہت سارے ایویڈنس یعنی کہ جر جر بات سے تو وہ کیا بن جاتا ہے سائنٹیفی کلا بن جاتا ہے اور سائنٹیفی کلا جاتا ہے وہ یونی فارم اور کونسنٹ فیکٹ ہوتا ہے نیچر میں اور اس کی اگزامپل کیا ہے ہارڈے وینبر لاو میڈلہ یہ بہت امپورٹنٹ کوششن ہے لانگ کی طور پر بھی آتا ہے اور اس کوششن میں سے شورٹ کوششن بھی بہت سارے بنتے ہیں بچو اپنا خیار رکھئے گا میدھا لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اللہ حافظ